یہ ہے وقت میڈیا راستری ادھیاکش الپسنجھک آیوگ و درجہ کیندری منتری بھارت سرکار و بلدیف سنگھ اولکھ منتری اترپردیش سرکار اکھے وقت رہے کیسی تیاگی راستری مہسجب جیڈیو و منو گوڑ تیکسپ پریسیڈنٹ مہمانانے زیوکار رہے کٹھور ویدھائک ستیویر تیاگی و مسلم راستری منج سے گریش جویال و زلہ پنچایت ادھیاکش کلوویندر گجر سدارت پردھان حاجی حامید پہلوان کی رہی مشاعرے کے کنوینر رہے عدب نواز مہمان نواز شخصیت کور باسط علی ممبر اتر پردیش اردو اکادمی کو کنوینر رہے میرٹ کے نوجوان اُبھرتے وے شاعر دانش انور آئیے دوستو جو میں کام کر رہا تھا اسی کام کو انجام دینا چاہتا ہوں آپ کے حکم سے آئیے اس عظیم شاعر کا استقبال کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق مالے گاؤں کی عدبی سرزمی سے ہے وہ شاعر جس کی شاعری میں نزاکت بھی ہے جس کی شاعری میں نفاست بھی ہے جس کی شاعری میں صداقت بھی ہے جس کی شاعری میں جسارت بھی ہے اور جس کی شاعری اپنے آپ میں علم و حکمت بھی ہے جل رہا ہے میرا دیا کیسے انہی کے یہ چند شاعر جو مجھے بہت پسند ہے میں اکثر پڑھتا ہوں ان کے استقبال میں کہ جل رہا ہے میرا دیا کیسے مہربہ ہو گئی ہوا کیسے وہ قبیلہ جو متحد تھا کبھی آج ٹکڑوں میں بٹ گیا کیسے سر سے پاتک میں کندھیرہ ہوں کہہ رہی ہو مجھے زیا کیسے تو آئیے زوردہ تعلیوں سے استقبال کیجئے پوری اردو دنیا کی محبوب شاعر جنابِ الطاف زیا تشریف لائیں اپنے کلام سے نوازیں اسلام علیکم میں حاضر ہوا ہوں امید کرتا ہوں کہ جب میں یہاں سے لوٹوں تو آپ کی دعائیں آپ کی محبتیں میرے دامن میں ہوں میں اپنی بات اس مطلعے سے شروع کرنا چاہتا ہوں میرے محترم عفضل منگلوری صاحب وسیم صاحب میرا بھائی یونس وفا ندیب اور اس سے پہلے کہ میں کلام پڑھوں میں میرے بھائی باسی تلی اور دانش سے ماں بھی چاہتا ہوں دیر پر پہنچنے کی اللہ جانتا ہے کہ ہم کس مسئبت سے یہاں پہنچے ہیں ہر جگہ ٹریفیک تھا ہر جگہ پر جام لگا ہوا تھا بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی محبتوں کے سہارے ہم یہاں تک آگئے آپ کی دعاؤں کے سہارے ہم یہاں تک آگئے میں پھر ایک مرتبہ ان دونوں حضرات سے معافی طلب کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ مجھے معاف کر دیں گے میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں تو مجھے ایک مرتبہ زوردار باسی تلی صاحب کے لئے دلشاد صاحب کے لئے تالیاں بجائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ سننے کے موڑے میں ہیں میں مطلع پڑھتا ہوں ملحظہ فرمائے سنیں ارشاد جو ادھورا تھا کبھی وہ خواب پورا ہو گیا کیا کے نباب جو ادھورا تھا کبھی وہ خواب پورا ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے محتاب پورا ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے محتاب پورا ہو گیا اور یہ بھی شیر بطور خاص ملحظہ فرمائے آج برسوں بعد مجھے ملحظہ فرمائے جگمہ گائی ایک کریں آج میرا حلقہ احباب پورا ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے محتاب پورا ہو گیا بہت شکریہ بہت شکریہ اب دوستو یہ جو میں نے کچھ مصرے پڑھے ہیں ابھی میرے یہاں بڑے موجود ہیں میں چاہ رہا تھا کہ ان کی دعائیں پہلے حاصل کرنوں صدر موصوب سے اجازت چاہتا ہوں اور اب مجھے اب آپ کا کام کرنا ہے مطلب پڑھوں گا اور انشاءاللہ اس مجمع کا کوئی بھی شخص خاموش نہیں رہے گا ارشاد ارشاد بیمارت پر اتنے بیمارت پر اتنے تو بیمار نہیں تھے بیمارت کیا کہتے ہیں کوئی بندہ خاموش نہ رہے بیمارت پر اتنے تو بیمار نہیں تھے بیمارت پر اتنے تو بیمار نہیں تھے ہم عشق کے حامی تھے ہم عشق کے حامی تھے عوض کار نہیں تھے ہم عشق کے حامی تھے ہم عشق کے حامیتے ہم عشق کے حامیتے ہم عشق کے حامیتے بس اتنی بس اتنی تمنا تھی کہ سودا رہے سر میں بس اتنی بس اتنی تمنا تھی کہ سودا رہے سر میں مس اتنی تمنا تھی کہ سودا رہے سر میں دستار کے ہم لوگ طلبگار نہیں تھے طلبگار نہیں تھے دستار کے ہم لوگ طلبگار نہیں تھے طلبگار نہیں تھے دستار کے ہم لوگ طلبگار نہیں تھے دستار کے ہم لوگ طلبگار نہیں تھے طلبگار نہیں تھے ان راہوں ان راہوں سے پہلے بھی میں گزرا ہوں کئی بار گزرا ہوں کئی بار گزرا ہوں کئی بار ان راہوں ان راہوں سے پہلے بھی میں گزرا ہوں کئی بار ان راہوں سے پہلے بھی میں گزرا ہوں کئی بار یہ راہ سے اتنے کبھی دشوار نہیں تھے یہ راہ سے اتنے کبھی دشوار لیکن کچھ شیر ایسے ہیں کچھ شیروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے وہ شیر آئے گا ابھی انشاءاللہ یہ تمام لوگ بہت ذمہ دار ہیں اس شیر پر یہ بھی چونکیں گے میں شیر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے ان راہوں سے پہلے بھی میں گزرا ہوں کئی بار گزرا ہوں کئی بار گزرا ہوں کئی بار یہ راہ سے اتنے کبھی دشوار نہیں تھے یہ راہ سے اتنے کبھی دشوار نہیں تھے دشوار نہیں تھے دشوار نہیں تھے شیر سنے شیر سنے جو آج یہ کہتے ہیں کہ گلشن ہے ہمارا کیا کہ نہیں ہے گلشن ہے ہمارا کیا اچھا بھی صاحبہ گلشن ہے ہمارا جو آج یہ کہتے ہیں کہ گلشن ہے ہمارا جو آج یہ کہتے ہیں کہ گلشن ہے ہمارا جو آج یہ کہتے ہیں کہ گلشن ہے ہمارا وہ لوگ تو ایک گل کے بھی حقدار نہیں تھے وہ لوگ تو ایک گل کے بھی حقدار نہیں تھے جو آج یہ کہتے ہیں کہ گلشن ہے ہمارا جو آج یہ کہتے ہیں کہ گلشن ہے ہمارا وہ لوگ تو ایک گل کے بھی حقدار نہیں تھے حقدار نہیں تھے ساہل پہ ساہل پہ پہنچ کر مجھے معلوم ہوا ہے معلوم ہوا ہے ساہل پہ پہنچ کر مجھے 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 معلوم ہوا ہے دشمن میرے اس پار تھے اس پار نہیں تھے دشمن میرے اس پار تھے اس پار نہیں تھے اس پار نہیں تھے دوستو میری کیا حقیقت کیا اوقات کہ میں آپ کو کچھ نظر کر سکوں کچھ تخفہ دے سکوں شاعر ہوں لفظوں کو جوڑ کر کے آپ سب تک پہنچانا میرا پیشا ہے میں یہ شیر میرے بھائی حلال بدائیونی صحابیو بہت یہ خوبصورتی سے مشاعرے کو چلا رہے ہیں اور انہوں نے ایک اچھا ماغل دیا اس مشاعرے کو میں ان کی حوالے سے یہ شیر پڑھتا ہوں ندیم شاہد دوستیم راجی پوری میرا بھائی دانش جس نے اس مشاعرے کو بنایا دانش انور باسیت علی صاحب ایک شیر آپ کو تکھتن دیکھ جانا چاہتا ہوں ملاز و حبان ہم عشق کے حامی تھے 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 کون آیا ہے کون آیا ہے بازار میں بکنے کے لیے آج بکنے کے لیے آج کون آیا ہے بازار میں بکنے کے لیے آج کون آیا ہے بازار میں بکنے کے لیے آج پہلے پہ کبھی اتنے خریدان نہیں تھے کون آیا ہے بازار میں پکنے کے لئے آج پہلے 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 تھوڑا سا صبر یہ تمام دنیا نے اس گزل کو سن رکھا ہے میں آپ سے بیمانی کرنا نہیں چاہتا حالانکہ پہلی مرتبہ یہاں میں آیا ہوں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں آپ لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں یا یہ دیتے ہیں دیکھئے ایسا ہوتا ہے جو فرمائش کرتا ہے وہی چھپ رہتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ حاموش سنیں میں وہ غزل ضروع یہاں سے سنا کے جاؤں گا کچھ شیرہ اور میرے سن لیجیے اپنی مرضی سنیں 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 مطلع پڑھتا ہوں درد بن کر یہ کون آسرا بھئی درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے کیا کہنے درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے کچھ میرے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اس میں کچھ شیر ایسے ہیں جو ان کے کام آئیں گے میرے بھی کام آئے تھے آپ کے بھی کام آئیں گے درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے مجھ میں رہ رہ کے یہ چیستا کون ہے مجھ میں رہ رہ کے یہ چیستا کون ہے درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے کبھی آپ نم ہوتے ہیں کبھی یہ نم ہو جاتے ہیں کبھی یہ بولتے ہیں آپ چھپ ہو جاتے ہیں تو میں یہ جو شیر پڑھنے جا رہا ہوں آپ کی طرف سے ان کی نظر ان کی طرف سے آپ کی نظر اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کا پڑھلا بھاری ہوتا ہے پیچ کٹا مجھ میں رہ رہ کے یہ چیستا کون ہے مجھ میں رہ رہ کے یہ چیستا کون ہے ایک طرف دل ہے یار ایک طرف آئینہ دیکھنا ہے مجھے دیکھنا ہے مجھے ٹوٹتا کون ہے دیکھنا ہے مجھے ٹوٹتا کون ہے درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے کوئی کسی سے کم نہیں ہے دوستو آپ نے بالکل میرا تمام لوگوں نے ساتھ دیا اب جو کام کے شیر ہیں وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں ایک طرف دل ہے اور ایک طرف آئینہ دیکھنا ہے مجھے ٹوٹتا کون ہے دیکھنا ہے مجھے ٹوٹتا کون ہے تم مجھے بھولتا دیکھیں ابھی اس وقت مجھ سے خوبصورت تو کوئی ہی نہیں بے شک یقین مانے آپ رادی کا جی کہیں گئی تھی کسی کام سے کھانا کھانے کے لیے وہ آ گئی ہیں اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آ گئی میں پیش کرتا ہوں مجھ میں رہ رہا کہ یہ شکتہ کون ہے تم مجھے بھول جاؤ یہ ممکن نہیں کیا اچھا مثلا ہے انہیں یہ یاد تھا کہ مجھے ابھی پڑھنا ہے یہ شیر میں رادی کا ہمیں سلدی کی نرز کرتا ہوں مجھ میں رہ رہ کے یہ شکتہ کون ہے تم مجھے بھول جاؤ یہ ممکن نہیں تم مجھے بھول جاؤ یہ ممکن نہیں تم کو میری دہا چاہتا کون ہے تم کو میری دہا چاہتا کون ہے تم کو میری دہا چاہتا کون ہے درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے کیا کہیں جب تجھے دل سے کیا کہیں آئیے بھائی صاحب مرہ رہ کے یہ شکتہ کون ہے جب تجھے دل سے اپنا بنا ہی لیا کیا کہیں واہ 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 اس میں جس نے عشق نہیں کیا اس نے کچھ ہوئی نہیں کیا جب تجھے دل سے اپنا بنا ہی لیا جب تجھے دل میں اپنے بسا ہی لیا جب تجھے دل سے اپنا بنا ہی لیا ہوں گے بدنام ہم ہوں گے بدنام ہم سوچتا کون ہے ہوں گے بدنام ہم سوچتا کون ہے درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے مجھ میں رہ رہ کے یہ شکتہ کون ہے درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے درمیان سفر مجھے اس شیر پر آپ کی محبتیں اور دعائیں چاہیئے یہ حوصلے کا شیر تمام نوجوانوں کی نص کرتا ہوں میرے بزرگوں کے حوالے سے ملازہ فرمائے دیکھنا ہے مجھے چھوٹتا کون ہے درمیان سفر دیکھنا ہے مجھے درمیان سفر دیکھنا ہے مجھے مجھ کو میرے سوا روکتا کون ہے درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے ہم کناروں پہ بہت شکر بہت شکر ہم کناروں پہ بیٹھے رہے عمر بھر ہم کناروں پہ بیٹھے رہے عمر بھر یہ بھر میں اترتا ہوا کون ہے یہ بھر میں اترتا ہوا کون ہے درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے اب شیر ایک ایسا شیر پڑھنے جا رہا ہوں دوستو جو آپ برسوں یاد رکھیں گے اس مشاہرے کے حوالے سے شیر پڑھتا ہم جاد ہو مجھ میں رہ رہ کے یہ چھپا کون ہے شیر کہنے پہ بلال بھائی شیر کہنے پہ مجبور کرتا ہے جو کیا کہنے شیر کہنے پہ مجبور کرتا ہے جو شیر کہنے پہ مجبور کرتا ہے جو شیر کہنے وقت میڈیا کے حوالے سے پوری دنیا میں اس مشاہرے کو پتایا جائے گا دکھایا جائے گا اس شیر پر اگر آپ کو اچھا لگے اس شیر پر وہ آپ محبتوں سے نوازیں کہ پوری دنیا دیکھیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں جنہیں مشاہرہ اور شاعری جاننے والے لوگ جہاں ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ دیکھیں تو وہ حوالہ دے اس گاؤں کا اس شہر کا کہ مشاہرہ اگر سننا ہے تو اس طرح سنے جس طرح آپ سننے بیش کرتا ہوں مجھ میں رہ رہ کے یہ چیختہ کون ہے شیر کہنے پہ مجبور کرتا ہے جو شیر کہنے پہ مجبور کرتا ہے جو شیر کہنے پہ مجبور کرتا ہے جو میں دولتا ہوں یہ زیا کون ہے میں دولتا ہوں یہ زیا کون ہے میں دولتا ہوں یہ زیا کون ہے درد بن کر جگر میں چھکا جب میں مطلع پڑھ دوں تو آس پاس کے لوگوں کو بھی ہموار کریں وہ بھی ہاتھ اٹھائیں میں مطلع پڑھتا ہوں سنے تنہائی میں جب جب تیری یادوں سے ملا ہوں دیکھیں صرف آپ ہاتھ اٹھائیں خود نہ اٹھیں یہ مشاعری کی تہزید نہیں ہے آپ بیٹھ کر کے چاہے جو کریں کھڑے ہو کر نانس نہ کریں کورسیاں نہ اٹھائیں تیس سٹے نہ اٹھا لیں میں چاہتا ہوں کہ یہ مشاعرہ ہے مشاعرہ ہی رہے پیش کرتا ہوں ملا دفاہ تنہائی میں جب جب تیری یادوں سے ملا ہوں تیری یادوں سے ملا ہوں تیری یادوں سے ملا ہوں آلی بھائی آلی بھائی آلی بھائی باب 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 آپ بھی دالیوں سے استقبال کیجئے دوستو اس منزہ کا بھائی 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 نہیں 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 بہت اچھا بہت سنیں دوستو بچ جیسا سن رہے ہیں آپ اسی طرح سنیں میرے پاس ایک بالکل تازہ غزل بھی ہے جو میں آپ تک پہنچاؤں گا جس کے لئے آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا اگر اس غزل کو آپ نے سلیقے سے سن لیا تو میں وہ غزل آپ تک پہنچانا چاہوں گا مضادف حق میں تنہائی میں جب جب تیری یادوں سے ملا ہوں تیری یادوں سے ملا ہوں تنہائی میں جب جب تیری یادوں سے ملا ہوں محسوس ہوا ہے کہ تجھے دیکھ رہا ہوں محسوس ہوا ہے کہ تجھے دیکھ رہا ہوں تجھے دیکھ رہا ہوں کیا کہنے ایسا بھی نہیں ہے کہ تجھے یاد کروں میں کیا کہنے کیا کہنے میں نے جہاں بھی یہ غزل پڑھی ہے اور جب جب بھی پڑھی ہے پہلے ہی مصرے سے دھوم ہوئی ہے لیکن یہاں پر سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں دوسرے مصرے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچھا ہے کہ نہیں دات دی جائے یا نہ دی جائے یہ اچھی علامت ہے پیش کرتا ہوں محسوس ہوا ہے کہ تجھے دیکھ رہا ہوں ایسا بھی نہیں ہے کہ تجھے یاد کروں میں کیا کہنے ایسا بھی نہیں ہے کہ تجھے یاد کروں میں ایسا بھی نہیں ہے کہ تجھے بھول گیا ہوں ایسا بھی نہیں ہے کہ تجھے بھول گیا ہوں یہ شیر جو میں پہنے جا رہا ہوں میں کبھی کبھی کہیں کہیں پڑھتا ہوں یا سارے ایسا بھی نہیں ہے کہ تجھے یاد کروں میں ایسا بھی نہیں ہے کہ تجھے بھول گیا ہوں تجھے بھول گیا ہوں یا سارے کیا کہنے یا سارے مسیحہ یہاں بیمار پڑے ہیں کیا کہنے مزہ لینا ہے شیر کا یا سارے افضل بھائی یا سارے مسیحہ یہاں بیمار پڑے ہیں یا سارے مسیحہ یہاں بیمار پڑے ہیں یا شہر میں اپنے کوئی بیمار نہیں ہے بہت بہت اچھا ہے یا شہر میں اپنے کوئی بیمار نہیں ہے بہت شکریہ میرے خیال سے میں شاید دوسری گزل سے آگیا یہ دوسری ہوگی سنیں ایسا بھی نہیں ہے کہ تجھے بھول گیا ہوں شاید یہ ہے شاید یہ تک کپر کسا دا مجھ کو ملی ہے کیا کینے سنیں دوستو شاید یہ تک کپر کسا دا مجھ کو ملی ہے اوہرہ تھا بڑی شان سے اب دوب رہا ہوں اوہرہ تھا بڑی شان سے اب دوب رہا ہوں اب یہ بھی شیر میں نے جہاں بھی پڑھا ہے بزرگوں نے جوانوں نے نوجوانوں نے سب نے نوازا ہے آج بھی مجھے نوازا جائے گا اس محفل کا کوئی بندہ خاموش نہیں رہے گا میرے شیر پر پیش کرتا ہوں ملاجہ فرمائے دلوار پہ خود میں نے ہی سر رکھ دیا اپنا کیا کینے دلوار پہ خود میں نے ہی سر رکھ دیا اپنا معلوم ہے مجھ کو کہ میں سچ بول رہا ہوں معلوم ہے مجھ کو کہ میں سچ بول رہا ہوں اس بھیڑ میں ہو سکے تو اس شیر کو غلط ثابت کر دیں آپ اس بھیڑ میں اس بھیڑ میں اپنا نظر آئے کوئی مجھ کو میں گمشدہ بچے کی طرح خوف زدہ ہوں میں گمشدہ بچے کی طرح خوف زدہ ہوں اور یہ بھی شیر بطور خاص ملاجہ فرمائے وہ لوگ وہ لوگ ابھی جشن بنانے میں ہے مسروف کیا کہنے ہیں سنو میرے بھائیوں شیر آپ کی نص کرتا ہوں وہ لوگ ابھی جشن بنانے میں ہے مسروف وہ لوگ ابھی جشن بنانے میں ہے مسروف میں جن کو بچانے کے لیے قتل ہوا ہوں میں جن کو بچانے کے لیے قتل ہوا ہوں کیا کہنے دوستو ایک عزل میں نے چھیڑ تو دی ہے لیکن اس کو ختم کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے ایک شیر پڑھتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہوگا میں آپ کی محبتیں چاہتا ہوں اس شیر ملاد اے رات میری سمت ذرا سوچ کے بہنانا کیا کہنے ہیں سنے بھائی اے رات میری سمت ذرا سوچ کے بہنانا پہچان لے مجھ کو کے میلتا دیا ہوں بہت بہت شکریہ کام وہ غیر ضروری ہے جو سب کرتے ہیں دوستو آپ کی فرمایشوں کی تکمیل بھی ہوئی ابھی فیرس میں نے تین شورہ اکرام اور ہیں کام وہ غیر ضروری ہے جو سب کرتے ہیں آ جائے دیکھیں ایک بزرگ جہاں آئے ہوں گے آئے تھے دیکھے ہوں گے آپ ان کی کیا فرمایش ہے میں پڑھوں گا تو آپ جان جائیں گے وہ کتنے بگڑے ہوئے ہیں سنا دوں لیکن موجوان اور جوان بھی شریک ہو جائیں اس لئے کہ ان کے بھی کام کی بات ہے پڑھتا ہوں ملعظم تیرے ظلفوں کو شام لکے دوں گا آئیے آئیے دیکھیں ابھی پھر میں کہہ رہا ہوں جو خاموش رہے اس کو باہر نکال دیں آپ مگر مجھے ابھی جو خاموش رہنے والے تھے وہ چلے گئے ہیں ابھی تمام تر و تازہ مجمع ہے جو میرے تمام مصروں کو بہت ہی خوبی سے سنے گا پیش کرتا ہوں تیری ظلفوں کو شام لکے دوں گا مستناکوں کو جام لکے دوں گا اور پڑھ میں رہا ہوں دیکھا بھی مجھے جائے ادھر ادھر نظر نہ جالے ہوں اور میں جس کے لئے پڑھ رہا ہوں وہ خود بھی سمجھ رہا ہوگا بیش کرتا ہوں تیری ظلفوں کو شام لکے دوں گا بست آنکھوں کو جام لکے دوں گا بست آنکھوں کو جام لکے دوں گا اے شنم تو میرے قریب آجا زندگی تیرے نام لکے دوں گا با 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 اے شنم تو میرے قریب آجا زندگی تیرے نام لکے دوں گا میں تجھے میں تجھے مہتاب لکے دوں گا کیا کہنے اپنی آنکھوں کا خواب لکے دوں گا میں تجھے مہتاب لکے دوں گا میں تجھے مہتاب لکے دوں گا اپنی آنکھوں کا خواب لکے دوں گا مجھ کو فرصت ملی اگر خود سے مجھ کو فرصت ملی اگر خود سے تیرے خط کا جواب لکے دوں گا جواب لکے دوں گا اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ جو دو مصرے ہیں اس پر آپ کتنا مچلتے ہیں کیا احساس ہے آپ کا یہ دیکھنا چاہتا ہوں بلال بھائی جی انشاءت تیرے ہاتھوں میں یہ جو مہندی ہے واہ 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 تیرے ہاتھوں میں جو یہ مہندی ہے زندہ باد ہیں آپ سب ادھر والے تو شریک ہو گئے بتا دیا انہوں نے کہ یہ بہت عشق کرنے والے لوگ ہیں اب ان کی باری ہے دوسرے مصر پر تیرے ہاتھوں میں یہ جو مہندی ہے واہ 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 میرے دل کے لہو کی لالی ہے تیرے ہاتھوں میں یہ جو مہندی ہے میرے دل کے لہو کی لالی ہے تیرے ہاتھوں میں یہ جو مہندی ہے میرے دل کے لہو کی لالی ہے تو مجھے بھول کر نہ بھولے گی تو مجھے بھول کر نہ بھولے گی پیار میرا بھلا اوبالی ہے اب یہ سب تو اس کے عشق میں اس کی محبت میں کہا جا رہا تھا جو بھی کچھ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جیسا میں اب کہنے جا رہا ہوں میں پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائے تو وفا ہے تو عام کر دوں گا انشاءاللہ چوتھے مصر پر جو قسم کھا کے آیا ہوا ہوگا کہ میں پورے مصرے میں پورے مشارعے میں کسی کو داد نہیں دوں گا تو وہ چوتھے مصرے پر اچھلے گا انشاءاللہ مجھے اپنی محبتوں سے نوازے گا اور اگر اس نے عشق کیا ہے تو وہ ضرور شریک ہوگا پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائے پیار میرا بھی نہ اوبانی ہے سلیے گا تمام شورہ حغاز کسی کا چاہتا ہوں تو وفا ہے تو عام کر دوں گا ساری دنیا میں نام کر دوں گا ساری دنیا میں نام کر دوں گا ساری دنیا میں نام کر دوں گا تو اگر میں وفائی کر بیٹھی تو اگر میں وفائی کر بیٹھی تیرا جینا حرام کر دوں گا اقل سے کام بھی نہیں لیتے اقل سے کام بھی نہیں لیتے ہاتھ میں جام بھی نہیں لیتے پہلے تصویر پاس رکھتے تھے اب میرا نام بھی نہیں لیتے پہلے تصویر پاس رکھتے تھے اب میرا نام بھی نہیں لیتے آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں وقت میڈیا وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاعرے کبھی سمیلن ناتیا مشاعرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملیں اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کریں ہمارا کانٹیک نمبر ہے 9997640286 آپ چاہے تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا WhatsApp بھی مجھے اجازت دیجئے